حکومت سازی کا مرحلہ اہمیت اختیار کر گیا ہے مصطبی نون اور پیپلز پارٹی میں شہر اقتدار پر قدم جمالے کے لیے مشروط امادگی بھی سامنے آئی ہے مزارتوں اور اہم منصب کے لیے مذاکرات جاری ہیں مصطبی نون کے صدر شہباز شریف کی قیادت میں پارٹی وفد بلاول ہاؤس پہنچا ہے لیگی وفد میں آزم نزید تارن، آیاز صادق، احسن اقبال، رارہ تنیر، خواجہ سادر فیک، ملک احمد خان، مریم آرنزید اور شیزہ فاطمہ شامل ہیں لیگی وفد نے آصف زرداری اور بلاول بٹو کے ساتھ حکومت سازی پر پاتچیت کی پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا حکومت سازی میں تعاون کے حوالے سے آپ کی پیشکش پر کل سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس میں تبادلہ خیال ہوگا یہ حوالے سے مزید ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لہورنگ مائرہ حاشمی اور سینئر ریپورٹر لہورنگ ابراہیم لکی نے سب سے پہلے مائرہ آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا اس ملاقات میں کیا ایجنڈا پاکستان مسلمی گنون کی جانب سے اور آصف علی زرداری کی جانب سے کیا شرطیں رکھی گئی ہیں دیکھیں جی مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے حکومت سازی میں تعاون کے لیے جو ہے وہ مدد مانگ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ آج جو مشترکہ علامیہ سامنے آیا ہے اس میں صدر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹر زرداری سے سابق وزیر آزم محمد شہباز شریف کی بلاول ہاؤس میں جو ملاقات اس وقت بھی جاری ہے اس میں پاکستان مسلمی گنون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق علاہ سامنے آیا ہے ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر جو ہے وہ تفصیلی باتشیت ہوئی ہے اور قائدین کا ملک کو سیاسی استعاقام سے ہم کنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے سیاسی عدم استعاقام سے ملک کو جو ہے وہ بچائیں گے دونوں جماعتوں کے قائدین کا اصولی اتفاق ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے صورتحال پر مشاورت کی مائرہ نے یہ بتائی گا مشروط آمادگی ظاہر کی گئی ہے وہ کون سی شرطیں ہیں جن شرطوں کے اوپر آمادگی ظاہر کی گئی ہے دیکھیں جی ویسے تو شرطیں جو ہے وہ وزارتوں کے حوالے سے سامنے رکھی گئی ہے لیکن اس پر بھی ایک اہم بات یہ سامنے آگئی ہے کہ کل پیپرس پارٹی کا سی سی کا اجلاس ہے اسلام آباد میں اور ان شرائط کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو پیپرس پارٹی کی عالی قیادت ہے سینٹرل اگزیکٹیف کامیٹی کی پہلے ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اور تمام شرائط ان کو بتائی جائیں گی اس کے بعد پیپرس پارٹی جو ہے وہ مشروط جی ٹھیک ہے مائرہ آپ ہمارے ساتھ رہی گیا سینئر ریپورٹر لاہورنگ ایم لکی نے ہمیں جوائن کیا ایم لکی بتائیے گا جو شرطیں آصف علی زرداری کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں وزارت عظمہ کی امید بات تو پاکستان مسلمی نون میں بھی دو تین ہیں تو بلاول بھٹو کے لئے وزارت عظمہ مانگی جا رہی ہے کیا پاکستان مسلمی نون اس پر رمادہ ہو جائے گی دیکھیں آج جو شہب شباشیف اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمائے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں پاکستان مسلمی نون اور پاکستان فیسپالٹی دونوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرائط سامنے نہیں رکھی گی نہ ایک دوسرے کی نمبر گیمز پر اعتراض کیا گیا یہ ایک کرٹسی کال تھی جس کا بردی دور پر مقصد یہ تھا کہ اس وقت ملک کو دپیش مسائل ہیں اس پر کتنا مل کر آگے چلا جا سکتا ہے اور حکم مسائلی کے حوالے سے ایک دوسرے کے منڈیٹ کا خیال رکھنے کے حوالے سے اتفاق وہ پایا گیا ہے اور یہ ایک اہم سریم ملاقات ہے کیونکہ گزشلہ تین ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیاسی جمعتہ کے درمیان ایک سر جنگ تھی جس کے بعد آج جو ہے یہ دوسرا پاکشنل پیپسپالٹی کے ساتھ بڑا رابطہ ہے کیونکہ دو روز قبل بھی جو ہے آسلوی زرداری اور شباہ شریف کا درمیان نگران زلالہ محسن نکوی کی گلبر کے حاجگاہ میں ایک ملاقات ہوئی جس میں جو ہے بنائی طور پر حکم مسائلی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر جو ہے وہ رضا مندی جو ہے وہ ہو چکوی ہے تاہم پاکشنل پیپسپالٹی اپنے تمام جامور کو سی سی میں چونکہ ڈسکس کرتی ہے وہیں پہ وزیعظم کی نامزدگی سبیر دیگر اہم فیصلے کھونے ہوتے ہیں لہٰذا جو بنائی طور پر جو اصل چیز حکوم مسائلی کے حوالے سے تھا وہ پرسوں سے فارمولا یہ پا گیا ہوا ہے تاہم اب یہ جو آج کی ملاقات ہے یہ ایک کٹسی ملاقات ہے اور بزابطہ ملاقات ہے تاکہ قوم کے حوالے سے اگاہ کیا جا سکے دونوں سیاسی جماعتیں جو اسمبلی میں ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئیں ہیں پاکشنل پیپسپالٹی اپنے پاکشنل پیپسپالٹی ہے اور تیسے نمبر پر انکم ہے لہذا یہ ایک اوپن ملاقات ہے جس کا بنائی طور پر مقصد عوام کو اس بات سے اگاہ کرنا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں ملکی مسائل کو حل کرنے میں دونوں سیاسی جماعتیں ملکی مسائل کو حل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گی بہت شکریہ مائرہ حاشمی آپ نے بھی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا اور ابراہیم لکھی آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا تو ناظرین وزیراعظم کس شماعت کا ہوگا اور حکومت کون مرائے گا مسلم ملک نون کی وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پیش قدمی جاری ہے پیاباز شریف کے قیادت میں مسلم ملک نون کا وقت بلاول ہاؤس پہنچا آسف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی پنجاب اور وفاق میں حکومت سازے پر مشاورت بھی کی گئی اس سے قابل نون لیک پیپس پارٹی کو تین بڑی آفرز دے چکی ہے صدر مملکت شیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کی سیٹس نبھالیں نون لیک کی پیپس پارٹی کو پنجاب میں تین آئینی عہدوں اور وزارتوں کی پیش گشت بلوچستار میں وزارت آلہ کا کلمدان بھی سوپنے کی آفر دی گئی ہے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے علی مرزا علی مرزا کیا مشاورت ہوئی ہے جب ایک پاکستان پیپس پارٹی سے جو ہے وہ قیدہ طور پر نون لیک کا وفت جو ہے وہ آج ملاقات کرنے اس کی قیادت سے ملاقات کرنے جو ہے وہ آج بیریٹ آن بلاول ہاؤس پہنچے ہیں مسلمی نون کے جو ہے وہ صدر بقاعدہ طور پر میاں محمد شباز شریف اور ان کا وفت جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں جو ہے وہ اس ٹائم موجود ہے ایک اہم ملاقات جو ہے وہ پیپس پارٹی کے صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول گھٹو سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر مسلمی نون کا وفد ملاقات کرنے جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچا ہے باتچیت جو ہے وہ بقیدہ طور پر جو ہے وہ اس ٹائم حکومت سازی کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے مسلم لکھ نون کی جانب سے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ سازی کی حکومت بنانے کی جو ہے وہ پیشکش بقیدہ طور پر مشتر کا حکومت بنانے کی پیشکش جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے صدر اور پیپلز پارٹی کے چیزمن بلاول بھٹو کو جو ہے وہ کی گئی ہے اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو وفد ہے اس میں سابقہ وزیراعظم محمد نواز شریف مریم اورنزیب اور اس کے ساتھ ساتھ رفیق ایسن اقبال اور آزم نزیر تارر اس وفد میں شامل ہے بقاعدہ طور پر اسٹم بلاول ہاؤس میں موجود ہیں باتچیت جاری ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور چیرمن بلاول بھٹو جو اسٹم پیپلز پارٹی کے چیرمن ہیں ان کی جانب سے جو ہے یہ ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کل سنٹرل کمیٹی اجلاس میں جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کیا پیشکش کی جائے گی اور کیا معاملات مندر عام پر آئیں گے وہ ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ کو یہی کہا گیا ہے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ بقاعدہ نون لی کو یہ کہا گیا کہ کل سنٹرل کمیٹی بیٹھے گی اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح علی مرزا بہت شکریہ